بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم غیب سے رزق ملنے کا وظیفہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا مجھ سے پھر گئی رزق مجھ سے تانگ ہو گیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ فرشتوں کی تصویر پڑھا کرو اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے وہ تصویر یہ ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے یا بعد میں سو دفعہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ اس کی برکت سے دنیا تمہارے پاس ظلیل و خوار ہو کر آئے گی اور آپ کو غیب سے رزق ملا کرے گا اور اس تصویر کے ہر کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک یہ تصویر پڑھتا رہے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملا کرے گا اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور ہمیشہ پڑھتا رہا تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے رزق کے دروازے کھول دئیے اور میری تنگ دستی دور کر دی آپ علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا جو مرد یا عورت دن رات میں سو دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سب گناہ ماف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں ایک دفعہ یہ کلمہ دوبارہ سن لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ دوستو مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں جزاک اللہ خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو